کراچی کے علاقے بلدیا ہپ ریور روڈ پر یوسف گوڑ کے مکینوں نے پانچ گھنٹے سے احتجاج جاری رکھا ہوا ہے کراچی کو ہپ پلوچستان سے ملانے والی شہرہ بند ہونے سے ٹرافک کا نظام درم برم ہو گیا ہے اہم ترین شہرہ بلوک ہونے سے بندرگاہ پر گاڑیوں کی آمد و رفت کا سلسلہ بھی رک گیا ہے پولیس نے مظاہرین سے بارہاں مذاکرات کی کوشش کی مگر مظاہرین نے بجلی بحال ہونے تک احتجاج ختم نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے کے الیکٹک انتظامیہ نے اپنے مواقف میں بیان کیا ہے کہ علاقے کی چار پی ایمٹیز پر سولہ کروڑ سے زائد کے واجبات ہیں جس پر پولیس حکام کا کہنا تھا کہ کے الیکٹ نے ہر پی ایمٹی کے کم سے کم پچاس بلو کی ادائیگی پر بجلی بحال کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے مگر مظاہرین ایک بل بھی جمع کرانے کو تیار نہیں ہے وش نیوز کراچی